پاکستانی کرکٹرز کی مہانہ تنخواہ کتنی ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے جی ہاں پاکستانی کرکٹرز مہانہ ساٹھ لاکھ سے زائد پاکستان کرکٹ بورڈ سے تنخواہ لینے والے کھلا رہی ہیں قومی کرکٹرز کو سینٹر کانٹریکٹس کے مہانہ کتنے پیسے ملتے ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ دنوں جو قومی کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ طویل تنازے کے بعد انہیں سینٹر کانٹریکٹ دیا اور سینٹر کانٹریکٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کھلاڑیوں کو چار مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے اس حوالے سے ذرائقہ بتانا ہے کہ مختلف کیٹیگریز میں شامل کھلاڑیوں کو ان کی کیٹیگریز کے لحاظ سے تنخواہ ملے گی جیسے کہ سینٹر کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری میں بابر آسم جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہے اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی اور محمد رزوان شامل ہیں تینوں کھلاڑیوں کو ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے مہانہ اب تنخواہ ملا کرے گی سالانہ اگر اس آمدن کو ملٹیپلائی کیا جائے تقریباً سات کروڑ بیس لاکھ روپے سالانہ یہ تنخواہ بن دی ہے ٹی اے ڈی اے الگ ہے میچ فیس الگ ہے اور جو اشتہارات کے ساتھ یہ کھلاڑی معاہدے کرتے ہیں کروڑوں روپے میں وہ اس کے علاوہ ہے بی کیٹیگری اگر بات کی جائے تو کھلاڑیوں کو جو بی کیٹیگری میں شامل ہیں انہیں اکتالیس لاکھ روپے مہانہ اور سالانہ اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو چار کروڑ بیس لاکھ روپے ملیں گے پاکستان کی گٹ بورڈ کے سینٹرل کانٹیکٹ کی سی کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ ڈی کیٹیگری میں شامل پلیئرز کو گیارہ لاکھ تیس ہزار روپے مہانہ ملا کریں گے پاکستان کی گٹ بورڈ کی جانے سے کپتان بابرازم محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے جبکہ سینٹرل کانٹیکٹ کی بی کیٹیگری میں فخر زمان خارس رعوف امام الحق محمد نواز نصیم شاہ اور شاداب خان کے نام شامل ہیں سینٹرل کانٹیکٹ کی سی کیٹیگری میں اماد وسیم اور عبداللہ شفیق کے نام شامل ہیں جبکہ ڈی کیٹیگری میں فہیم اشرف حسن علی افتخار احمد احسان اللہ اور محمد حارس کو شامل کیا گیا ہے محمد وسیم جونئر سائم عجوم سلمان علی آغا سلمان سرفراز احمد اور سعود شکیل بھی ڈی کیٹیگری کا حصہ ہوئے ہیں جبکہ شاہن وازدانی شاہن مسعود اسامہ مہیر اور زمان خان کے نام بھی ڈی کیٹیگری کے کھلاریوں میں شامل ہیں ذرائق کا بتانا ہے کہ کھلاریوں کی مہانہ آمدنی میں پی سی بی کو آئی سی سے ملنے والے ریوینیو کا تین فیصد حصہ بھی شامل ہوگا